ہم سب کیلئے شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے ایک مرتبہ پاکستان کے آئین کو موقع دے کر دیکھیں عوام کی آواز تو دبائے نہیں جا سکتا شاہد خاکا نباسی کا کوئیٹر میں قومی دیالاگ سے خطاب مفتا اسماعیل بولے پاکستان ایک بہترین ملک ہے لیکن زیادہ تر پاکستانیوں کے لئے مفید نہیں رہا کوئی بہر سے نہیں آئے گا ملک کے جمہوریت ہے نا انسانی ہے کو عوام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مرافتہ ٹوٹ گیا ہے اگر پرم جد جوہا سے بھی محروم کیا جائے گا تو پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے مصفحہ نواز کھوکھڑ سابق وزرعاصم ملان خان کا شاکر خانم اسپتار کے فنڈ سے نیجی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سماعہ کاری کا اطراف عمران خان کے خواج آسف کے خلاف دس سرب روپے ہر جانے کا کیس کی سماعہ عمران خان نے کہا جو ملین ڈالر سے وہ بورٹ میمبر کی جانب سے واپس جمع کر آجی گئے تھے تو معاملہ خاتم ہو گیا شہر قائد کا اگلا میئر کون ہوگا کورسی کی جنگ شدت اختیار کر گئی پیپلز پاچر نونلی کا میئر کراشی کے الیکشن مل کر لڑنے کا الان امی جماعت اسلامی کراشی کا بھی دو ٹوک پہ خام جماعت اسلامی اپنا میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے سینئر نونلی کی راہمار سرگودہ کی نام اور شخصیت پیر امین پی جی آئی نے شامل شخص ممت قرشی نے شہولیت تک خیر مقدم کیا کہا سرگودہ میں نونلی خاتم ہو گئی عمران خان نے پورا نظام میں نقاب کر دیا بواہ چھوڑی پول عمران خان کے ایک حکم پر ایک سو ستائی سامینیز نے سیٹے قربان کر دی ہم نے مافیو بڑے ڈاکھوں سے ملکو پاک کیا امنار خان عدالت نے ارزامات پر ایک ثبوت دیشنا کر سکے ناپ شرمن کو بلک میل کر کے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالا وزیر اطلاق مریم مولن سے خیر پخت انخواہ کے نگران وزیرالہ کی تقریب حلق برداری عاظم خان نے نگران وزیرالہ کی حیثیت سے حلق اٹھا لیا وزیرالہ پنجاب کون بنے گا الیکشن کمشن نام کا اعلان کل کرے گا پی جی آو بی جیم دونوں ایک دوسرے کو زلین کرنے میں مصروف ہیں لیکن عوام بہنگائی کا شکار ہو رہے ہیں آج حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں صراط الحقہ لاہور میں مہنگائی مارچ سے خیطا